السلام علیکم بولین الجبرا اس کے اندر ہم ڈی مورگن تھیورم کو بھی اپلائے کریں گے بولین الجبرا کے رولز اور لازز کو بھی یوز کریں گے لیکچر کو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں لگی بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہر نئے آرنے والی ویڈیو آپ کو بہ آسانی مل سکے لیکچر کا سٹارٹ کرتے ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آج اس کا ہمارا لیکچر جی ہاں logic simplification using boolean algebra ہم logic simplification کریں گے جس کے اندر ہم جو basic laws rules اور theorems ہیں boolean algebra کے اس کو ہم manipulate کریں گے to simplify an expression کو simplify کرنے کے لئے first ہمارے پاس expression using boolean algebra technique simplify this expression یہ expression ہے وہ اس کو simplify کریں تو یہ expression آپ دیکھیں کہ آپ اس کو کس طرح simplify کر سکتے تو a b plus a into b plus c تو یہ b a ہمارے پاس اندر multiple ہو سکتا ہے اس کے اندر distributive law apply ہو سکتا ہے a b into a c similarly اس کے اندر ہمارے پاس distributive law apply ہو سکتا ہے b b plus b c تو ہمارے پاس first step کیا ہوگا ہم ان دو variables کے اندر distributive law apply کریں گے تو ہم نے distributive law apply کر دیا a b plus a c b b plus b c ہمارے پاس next step کے اندر یہ b b ہم نے ہمارا rule ہے rule number seven ہم نے study کیا تھا a into a is equal to b a into a is equal to a ہوتا ہے تو جہاں ب use ہوئے تو b into b is equal to b ہوگا تو ہم نے b کی جگہ پہ b b کی جگہ پہ ہم نے b apply کر دیا اب rule number five ہم نے study کی ہے کہ a b plus a b is equal to a b ہوگا مطلب کہ ہمارے پاس a plus a is equal to a ہوتا ہے تو جہاں پہ ہمارے پاس a b plus a b ہے تو وہ a b کی equal ہوگا a b ہم نے لکھ دیا a b plus a c plus b plus b c آگیا next ہمارے پاس b plus b c یہ بھی ہم نے study کیا ہمارا rule ہے rule number ten ہے rule number ten ہمارے پاس a plus a b کیونکہ ہم نے b اور c use ہو رہا ہے تو ہمیں b plus b c is equal to b ہو جائے گا ہمارے پاس b plus b c is equal to b ہو جائے گا باقی ہمارے پاس کے بچے a b plus c a b plus a c plus b ہمارے پاس next a b plus b again آگیا again ہمارے پاس rule number ten apply ہو گیا a b plus b is equal to b آ جائے گا تو b plus a c تو ہمارے پاس یہاں پہ simplify ہو گیا یہ ہمارے پاس question ہمارے پاس simplify ہو گیا next ہمارے پاس question ہے a b a b complement into c plus b d plus a complement b complement c سب سے پہلے اس کے اندر distributive law apply ہوگا distributive law ہمارے پاس a b complement اندر کیا ہو جائے گا multiply ہو جائے گا تمہارے پاس a b complement c plus a b complement b d plus a complement b complement c آ جائے گا اور c ہمارے پاس multiply ہو رہا ہے ہمارے پاس rule number eight b complement into b is equal to zero ہوتا ہے تمہارے پاس یہ zero آ جائے گا یہ term ہمارے پاس کیا آ جائے گی zero یہ term ہمارے پاس یہ ورے term بچے گی clear ہے a b complement c plus a complement b complement into c again here c دونوں کے ساتھ multiple ہو جائے گا c یہاں پہ بھی آ جائے گا یہاں پہ بھی آ جائے گا تمہارے پاس c c again c equal ہوگا تو مارے پاس a complement c a b complement c plus a complement b complement c آ جائے گا اب b complement c یہاں سے common آ رہا ہے b complement c ہم نے common لے لیا اندر کے بچ گیا a plus a complement rule number six ہم نے study کیا ہے a plus a complement is equal to one ہوتا ہے ہمارے پاس one آ جائے گا تو یہ b complement c equal آ جائے گا تو یہ ہمارے پاس expression reduce ہو گیا ہمارے پاس b complement c بچ گیا next example a complement b c plus a b complement c complement c complement plus a b complement c plus a b c تو اس کے اندر پاس investiguen سب سے پہلے مارے پاس یہاں پر دیکھیں a complement a یہ مارے پاس کیا آ رہا ہے اس میں سے b c common آ رہا ہے सوری اور یہ ٹرم اس دونوں time میں سے b c ہمارے پاس کیا آ رہا ہے common آ رہا ہے تو ہم نے b c کو common لیا تمہارے پاس کیا بچے گا a complement اور a بچے گا b c اپنے common لیا a complement a a بچ گیا प्लसए کملیمنٹ بی کملیمنٹ سی کملیمنٹ پلس اے بی کملیمنٹ سی پلس اے بی سی تو اس کے اندر سب سے پہلے بارہ پاس یہاں پر دیکھیں اے کملیمنٹ اے fik یہ ماں رہا پاس کہا آرہا ہے اس میں سے بی سی کل آرہا ہے سھوری یہ والی ٹرم اور یہ ٹرم اس دونوں ٹرم میں سے بی سی ہمارے پاس کل آرہا ہے ک feeling آرہا ہے تو ہم نے بی سی کو common لیا تو ہمارے پاس کیا بچے کا اے کملیمنٹ اور اے بچے کا بی ڈیٹھوڈالیا کے بہترین чи مسجد ڈیتھوڈالیا کے خوشگان apostle پر căمان بھائیت شد بھی میشوڈالیا پر طرح انگیا بھائیت ہا پیسی ڈار ایس اور اس کو یقلی سپوریس ماں اریت ہے ملتا ہے سہل خمالی آگرے وہاں سہلہ کی ان텐ھی آ گیا اور چلوڈی بھائیت سکتی بھی سی بھی 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 ملے بیں بھی متس کیا Yup مجد لئی اپنے بھمتے لئی اے بھی ملے بھی ٹرل محجم کے سی بھر آپ میں بھر دیکھ سی سitaire ہے مجند الب پس کیا ہوگاaken مجھے مجھے کے دیکھ زیب کے دیجوں میں ڈالجول ہے مٹل یوں کم niوب defریر کا آنکہ اپنی정ی طورب ہے بص اور آنکہ بغügen سی آہمت وغنیمٹ سی сложہ ہے الہم Ond key جو بھر ہوتا ہے مغرب کی اینب کیا ہے مرد سی کمپلیمنٹ اے پلس سی کمپلیمنٹ آ گیا بی کمپلیمنٹ کو اگر اندر ملٹپلائے کروا دیں گے تو اے بی کمپلیمنٹ پلس بی سی کمپلیمنٹ تمام راپس یہ ایکسپریشن ریدیوز ہوگی ہمارا پاس یہ ایکسپریشن بچ چکے ہیں نیچ جو ہمارا پاس ریلیٹک پورپلم ہے اس کے اندر آپ رولز اپلائے کر کے لاز کو اپلائے کر کے دی مورگن تھیورم کو اپلائے کر کے آپ اس کو بہت سانی سول کر سکتی ہیں لاسٹ کوئشن ہے سمپلیفی کرنے AB پلس C کا کمپلیمنٹ پلس A کمپلیمنٹ B کمپلیمنٹ C کمپلیمنٹ تو آپ یہاں پہ دیکھیں AB پلس AC کا کمپلیمنٹ تو آپ کے اوپر یہاں پہ second Demorgan theorem AB بی الگ کمپلیمنٹ AC کا کمپلیمنٹ پلس A کمپلیمنٹ B کمپلیمنٹ C کمپلیمنٹ آجے گا ٹھیک ہے Next Again اس کے اوپر 1st law apply ہوگا A کمپلیمنٹ پلس B کمپلیمنٹ A کمپلیمنٹ پلس C کمپلیمنٹ پلس A کمپلیمنٹ B کمپلیمنٹ C کمپلیمنٹ آجائے گا اب اس کے اوپر distributive لاب لائے ہوگا ان دو ٹرمز کے اوپر تو یہ دونوں آپ سے میں multiple ہوں کہ تمہارا پاس یہ والی 4 ٹرمز آجائیں گی اور A کمپلیمنٹ B کمپلیمنٹ C ہمارے پاس ویسے کہ ویسے آجائے گا اب چونکہ یہ ہمارے پاس دو دفعہ کمپلیمنٹ ہے ویسے کمپلیمنٹ B کمپلیمنٹ ویسے کہ مارے پاسfor displaced آجائے گی clear یا کمپلیمنٹ یہاں پہ کیا ہوگا یہاں سے ایسے کمپلیمنٹ دیابی ایسے کمپلیمنٹ کمپلیمنٹ بائیسے وہاں ب semantic وم planting ccono والٱ یاں پہ Traffic ویسے جا گیا into a compliment b compliment ویسے کے ویسے c b c compliment c compliment ویسے کے ویسے اب یہاں پر مارا پاس a کو مرائے گا تو مارا پاس one plus b compliment بچے گا one plus b compliment one کے کول آ گیا تو a compliment again ویسے کے ویسے تو یہاں پر مارا پاس a compliment plus b compliment c compliment بچ جائے گا تو یہ مارا پاس related problem ہے یہ بھی same اسی طرح ہم اس کو solve کر سکیں گے اس کے اوپر first year apply ہوگا again first year apply ہوگا اور اس کو ہم next مزید اس کے اندر لاز اور rules کو apply کرتے ہوئے اس کو simplifier کر لیں گے تو یہ تو مارا آج کا lecture i hope آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اگر آپ کو کوئی question کوئی query ہو تو آپ comment box کے اندر easily پوچھ سکتے ہیں ملتے ہیں next lecturing اندر تب تک کے لیے اپنا خیال کیے گا اللہ حافظ